ہمسکار سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش کے اس پولوٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر اس وقت کی پچیس بڑی خبروں پر لوگ صبح میں وقت بورڈ ایکٹ میں بدلا بالا بل پیش وپکش کے ویرود پر سنسد یا کاری منتری کرن رججو جو نے کہا بل میں کسی دھارمک سنسدھا میں ہستک شیپ نہیں بل سے کسی کا حق نہیں چھینا جا رہا چند لوگوں نے وقت بورڈ پر قبضہ کا رکھا ہے کانگریس نے بل کا کڑا ویرود کیا کیسی ویڑوں گو پال نے کہا یہ بل اصمیدھانک اور سنگیر دھاچے پر حملہ ہے دھارمک آزادی کے خلاف اس بل کا مقصد سماج میں بھیدھاو کرنا ہے وقت فاکٹ میں سنچودھن کا ویرود کرتے ہوئے اکلیش آدم نے کہا بی جے پی چند کٹر سمرتھکوں کے لئے بل لائی ہے سوچی سمجھی راج نیتی کے تحت لائے گیا یہ بل دھارمک آزادی پر حملہ ہے بورڈ میں غیر مسلمانوں کو شامل کرنے کا کیا اوچت ہے اکلیش آدم کے لوگ سبھا سپیکر پر دیئے بیان پر امیت چاہ نے کڑا اعتراض جتایا امیت چاہ نے کہا سبھا پتی صرف آپ کے نہیں پورے صدن کے ہیں اکلیش نے کہا تھا کہ سنائے کی سپیکر کے ادھکار چینے جا رہے ہیں ہم ان کے ادھکاروں کی رکشہ کریں گے اویسی نے لوگ سبھا میں وقف سنچودھن بل کا ویرود کیا کہا اس قانون میں ہندو مسلم کے بیچ بھید بھاو مہاراش رہریانہ میں چناف کی وجہ سے بل لائے گیا بلکو دھارمک آزادی کے خلاف بتایا بل کا مامتہ بانرجی کی پارٹی ٹی ایم سی نے بھی ویرود کیا ٹی ایم سی نے بلکو ویبہ جنکاری بتایا ڈی ایم کی کی کانی موجی نے بلکو سممیدھان اور مسلمانوں کے خلاف بتایا جی ڈیو سانسد اور خیدر منتری لالن سنگ نے بل کا سمرتن کرتے ہوئے کانگریس کے ویرود پر سوال اٹھائے کہا نرنکوش سنسدھا کے خلاف قانون ضروری بل مسلمان ویرود ہی نہیں ویپکش کو مندر اور سنسدھا میں انتر پتانے ہو ان سی پی شرط پوار گھٹ کی سپریہ سولے نے بل کے پیش ہونے سے پہلے میڈیا کے پاس پہنچنے پر سوال اٹھائے سپیکر نے کہا سانسدھوں کو 6 اگست کو ہی کاپی دی گئی تھی سپریہ نے بل کو باپس دینے اور سیلیکٹ کامیٹی کو بھیجنے کی مانگ کی وینیش پھوگاٹ کے مددے پر راجی سبھا میں ویپکش کے ہنگامے پر ناراض ہوئے راجی سبھا کے سبھاپتی جگدیب دھنکڑ کہا سبھاپتی کے پد کو چنوٹی دی جا رہی ہے ویپکش نے سنسدھیا مریادہ کا اولنگھن کیا راجی سبھا میں ویپکش کے ہنگامے پر جے پی نردہ نے کہا پورا دیش وینیش پھوگاٹ کے ساتھ کھڑا ہے پی ایم کی آواز 140 کروڑ بھارتیوں کی آواز ویپکش کا بہوار نندنی ہے چرچہ کی مانگ پر ویپکش نے وارک آؤٹ کیا وینیش پھوگاٹ کے کشتی سے سنیاس لینے کا کیا اعلان سوشل میڈیا میں لکھا ماں کشتی مجھ سے جیت گئی میں ہار گئی ماف کرنا سلو میڈل دینے کی مارک ہریانا سیم کے وینیش پھوگاٹ کو سلو میڈل ویجیتہ والے سارے لاب دینے کے اعلان پر بولے وینیش کے چاچا مہویر پھوگاٹ کہا یہ مکھے منتری کی اچھی پہلے ہریانا سرکار نے وینیش پھوگاٹ کو چار کروڑ کی نامی راشی دینے کے ساتھ سرکاری نوکری دینے کا بھی کیا اعلان ایتلیٹ نیرچ چوپڑا آج رات پیریس اولیمپک میں سونڈ پدک کے لئے اتریں گے نیرچ کا مقابلہ رات قریب بارہ بجے شروع ہوگا مہارٹی ہاکی ٹیم اب برونز میڈل کے لئے سپین کے خلاف مقابلے میں اترے گی پیریس اولیمپک میں دو دو میڈل جیتنے والی ایڈشانے باز منو بھاکر نے دلی میں راجنات سنگھ اور ہریانا کے پورو سی ایم ہپیندر سنگھ ہڈا سے ملاقات کی منو نے اولیمپک میں دو برونز میڈل جیتے ہیں پیریس اولیمپک میں برونز میڈل جیتنے والے نشانے باز اسوپنل کسالے نے پونے کے دگلو شیڈ گرنپتی مندل میں کی کوجہ ارچنا پوجہ کے بعد روڈ شو میں لوگوں کا عبیباد انسویکار کیا ڈینگو ویکسین کو لے کر خوشخبری اگلے سال آ سکتی ہے ڈینگو کی ویکسین ابھی ڈینگو ویکسین پر چل رہا ہے ٹرائل دو ٹرائل میں پاس ہو چکی ویکسین کا تیسرا ٹرائل ابھی چل رہا ہے پردان منتری نریند موڈی دس اگست کو کیرل کے وائنارڈ کا دورہ کریں گے آپدہ پرمہاوت علاقوں کا لیں گے جائزہ وائنارڈ میں لانڈ سلائٹ سے چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے مہاراش کی پورو سی ایم ادھر تھاکر نے دلی میں کےجریوال کی پتنی سنیتا کےجریوال اور ان کے ماتھاپیتہ سے ملاقات کی آدھتے تھاکر اور سنجر راؤت کے ساتھ راگھب چڑھا اور سنجر سنگھ بھی رہے موجود بانگلدیش میں اوبدرہویوں نے ریٹائر آمی آفیسر محمد علی کا گھر جلایا آفیسر نے بانگلدیش ناشنالسٹ پارٹی سے جڑے لوگوں پر حملے کا آروپ لگایا اترکھن کے رودر پریاغ میں پھر لانڈ سلائیڈ کیدار گھاٹی کے سون پریاغ میں پہاڑ درکھنے کے بعد آواجہی ٹھپ NDRF اور SDRF کے جوان ریسٹیو آپریشن میں جھٹے بارنسی میں گنگا ندی کا بڑھا جلسطر حریش چندر گھاٹ پر شبوں کے انتمن سنسکار میں ہو رہی ہے مشکل کناطک میں بھیما ندی کا جلسطر بڑھا کال برگیل جلے میں ندی پر بنا پول ڈوبا آواجہی پوری طرح سے ٹھا جاپان میں حکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ایک کے بعد ایک دو جھٹکے آئے ریکٹر سکیل پر حکم کی تیر ورطہ ساتھ دشم لب ایک پاک کی گئی سنامی کا alert جاری کیا کیا